ایک سکیلیبر، فریک ریک، ہونجو دنیا کی وہ تلواریں جو تاریخ کے اوراک میں اپنی پوری شان کے ساتھ چمکتی ہیں لیکن یہ تلواریں اپنے وقتوں اور دور تک ہی محدود رہی ہیں تاریخ کی ایک ایسی تلوار جو اب تک کی سب سے کارڈار اور مضبوط تلوار مانی گئی ہے وہ تلوار جس کا سامنا دنیا کی کوئی ڈھال نہیں کر سکتی ہے تاریخ کے سب سے بڑے بہادر امام علی علیہ السلام کی اعظیم تلوار زلفقار اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا ہم نے ہی لوہے کو نازل کیا جس کے ذریعہ سے سخت لڑائی اور لوگوں کے بہت سے نفع کی باتیں ہیں تاکہ خدا دیکھ لے کہ خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کون کرتا ہے مفسرین کے نزدیک اس آیت میں حدید یعنی لوہے سے مراد تلوار ہے اور بعض نے لکھا کہ یہاں خصوصاً حضرت علی علیہ السلام کی تلوار زلفقار کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کے ذریعہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بنے اور دشمنان اسلام سے قتال کیا تھا یہ وہ غیر معمولی اور عظیم عوت والی تلوار تھی جس سے مولا علی علیہ السلام نے خندق و خیبر کے میدان کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس تلوار سے آپ نے عربوں کے قد آور بھت یغوس کو توڑا اور جنگ بیرل علم میں جناتوں کے لشکر کو سکست دی تاریخ میں حضرت علی سے بڑا کوئی بہادر پیدا نہیں ہوا اور جتنی شہرت ذلفقار تلوار کو ملی شاید ہی کسی تلوار کو ملی ہے دراصل اس تلوار کے پشت پر انسانی ریڑ کی ہڈی کی طرح بلند خار تھے جو دو دھاروں میں بڑی ہوئی تھی اس لیے اس تلوار کا نام ذلفقار پڑا حضرت علی نے بڑے بڑے جنگوں میں ذلفقار کے ذریعہ شکست کو فتح میں بدل دیا سینکڑوں تلواریں ذلفقار کے نیچے آ کر ٹوٹ جاتی تھی اس مقدس تلوار کی تاریخ کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے کہ ملکہ بلکیس نے حضرت سلمان علیہ السلام کو جو حدیعہ دیے تھے اس میں ایک ذلفقار تلوار بھی تھا جو تاریخ میں منتقل ہوتے ہوئے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کے پاس آ گیا ایک لمبے عرصے تک یہ تلوار قریش مکہ کے پاس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں یہ تلوار منبع ابن حجاج کے ہاتھ آ گئی جو جنگ بدر کے دن اس کے بیٹے آس کے پاس تھی جب حضرت علی نے اس مشرق کو میدان جنگ میں قتل کیا تو اس تلوار کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار حضرت علی کو عطا فرمائی جبکہ اکثر علماء و مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ جنتی تلوار ہے لہذا حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح کر کے حضرت علی علیہ السلام مدینہ واپس لوٹے تو ذلفقار آپ کے ہاتھوں میں تھی حضرت علی نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ سے فرمایا اس مقدس تلوار کے ذریعہ اللہ نے میرے ہاتھوں خیبر کو فتح کروایا حضرت فاطمہ نے فرمایا میں یہ پہلے ہی جانتی تھی اس پر حضرت علی کو بہت تاجب ہوا لہذا بی بی فاطمہ علیہ السلام نے فرمایا جب میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میراج کی رات آسمان پر تشریف لے گئے تھے اس سفر کے دوران جبریل امین آپ کو جنت میں لے گئے آپ ایک پھل کے درخت کے نیچے تشریف لے گئے جس کے پھل سرخ رنگ کے تھے اس درخت کے جڑوں کے نیچے زلفقار دبی ہوئی تھی اور اس پر لکھا تھا کہ زلفقار سے بہتر کوئی تلوار نہیں اور علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں اور اس کی زوجہ فاطمہ زہرا ہے یہ تلوار بہت سارے پیغمبر اور انبیاء اکرام کے پاس رہی جیسا کہ ابو بکر شیرازی نے لکھا ہے کہ زلفقار تلوار حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر نازل ہوا تھا اللہ نے اس تلوار کو جنت کے آس کے درخت کے ایک پتے سے پیدا کیا تھا اس زلفقار پر لکھا تھا کہ ہمیشہ ایک نبی دوسرے نبی کے بعد اور ایک صدیق دوسرے صدیق کے بعد اس تلوار سے جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اس تلوار کے وارث امام علیہ السلام ہوئے فتح خیبر کے واقعہ میں زلفقار تلوار کے متعلق بہت سارے روایت ملتے ہیں لہذا امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل میں ذکر کیا ہے کہ صحابہ نے خیبر کے روز آسمان سے ایک تکبیر کی آواز سنی تھی کہنے والا کہہ رہا تھا لا صحفہ الا زلفقار ولا فتح الا علی یعنی زلفقار کے سوا کوئی تلوار نہیں ہے اور علی کے سوا کوئی بہادر نہیں ہے اس تلوار کی کاٹ اور مضبوطی غیر معمولی تھی اس کے متعلق حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ جب خیبر کے دن حضرت علی علیہ السلام کا سامنا مرحب پہلوان سے ہوا تو حضرت علی نے مرحب پہ ذلفقار کا وار کیا جس سے اس کی کھوپڑی کے دو ٹکرے ہو گئے اور وہ تڑپتا ہوا زمین پر گر پڑا اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں آج بہت تاجیب اور حیرت میں ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کو کس بات سے اتنا تاجیب ہو رہا ہے جبریل امین نے جواب دیا کہ جب اللہ نے قوم لوت پر عذاب نازل کیا تھا تو میں اس بدکار قوم کے سات شہروں کو زمین سے کٹ کر اپنے پرو پر اٹھا لیا تھا اور میں نے انہیں اتنا بلند کیا تھا کہ ان کے رونے کی صدائیں عرش تک پہنچی تھی میں نے صوبہ ہونے تک انہیں اپنے پرو پر اٹھائے رکھا تھا اور اللہ کے فرمان کا انتظار کرتا رہا مجھے ان کا بوجھ ذرہ برابر بھی محسوس نہ ہوا اور آج جب علی نے اپنی حاشمی بازوں سے تلوار چلائی تو خدا نے مجھے حکم دیا کہ علی کی تلوار کو پکڑ لو تاکہ اس کی تلوار زمین چیر کر اس کے سور تک نہ پہنچ جائے جس نے زمین کے بوجھ کو اٹھا رکھا ہے تاکہ زمین پھٹنے سے محفوظ رہ سکے لہذا میں نے اللہ کے حکم سے علی کے تلوار کے کونے کو پکڑا تو اس کا وزن مجھے قوم لوت کے شہروں سے بھی زیادہ محسوس ہوا حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام حسین علیہ السلام کے پاس رہی میدان کربلا میں بھی امام حسین ظلفقار سے ہی یزیدیوں کو جہنم واصل کر رہے تھے آپ کی شہادت کے بعد یہ تلوار آپ کے فرزند امام زین العابدین کے پاس آئی اس طرح آپ کی اولادوں میں یہ تلوار منتقل ہوتی رہی لیکن اس کے بعد ظلفقار کہاں گئی اس کے متعلق کوئی شواہد نہیں ملتے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ تلوار ایک وقت میں حضرت علی کی اولادوں میں عبداللہ ابن حسن یعنی نفس زکیہ کے پاس تھی جب انہوں نے خلافت اباسیہ کے حکمرہ منصور کے خلاف بغاوت کی تو انہیں شہید کر کے یہ تلوار اباسیوں نے لے لیا پھر جب قائرہ میں فاطمیوں کی حکومت آئی تو یہ تلوار ان کے پاس آگئی اس کے بعد ترک عثمانیوں کو یہ مقدس تلوار ملی جسے انہوں نے توپ کاپی میوزیم میں رکھ دی موسیقا موسیقی